خاجہ برادران کو زمانت میں توسیح ملے گی یا نہیں پیراغان ہاؤسنگ سکینڈل کیس کی سمات آج ہوگی کیسر امین برڈ سے متعلق تحقیقات ریپورٹ بھی عدالت میں پیش کی جائے گی ریلوے انجنوں کی خریداری میں مبینہ کرپشن ایک حاضر سرویس اور دو ریٹائرڈ افسران آج سلب سابق وزیر ریلوے ساد رفیق کے دور میں انجنوں کی خریداری ہوئی خیر قانونی سوسائٹیاں بچ نہ پائیں انٹی کرپشن ٹیکنیکل ٹیم اور الڈیو کی ٹیم کی مشترکہ کاربائی ایرم گارڈن میڈ لینڈ پارمز ہاؤسنگ سکین کے دفاتر کو تعلی لگا دیئے گئے الرحمت پروجیک کا دفتر بھی سرب مہر کر دیا گیا مسیحاؤں نے ہی درندوں کا روپ ڈھال لیا سرویسز ہسپتال میں پیش آیا اندھوناک واقعہ دورانے علاج ڈاکٹرز کی مبینہ طور پر خاتون سے زیادتی واقعہ کا مقدمہ دھانا شادمان میں مقدمہ درج سرویسز ہسپتال میں آپریشن کے دوران زیادتی کی گئی متاثرہ خاتون کا الزام جبکہ لاہور نیوز نے میڈیکل ریپورٹ حاصل کر لی خاتون سے زیادتی کے کوئی شواہد نہیں ملے معاملے کی مزید جانچ پرطال کے لیے ڈی ای نے سیمپل فرانزک لیب کو بھیجوا دیئے گئے میڈیکل ریپورٹ کا مطلب علاج گاہے ہی صحت دشمن اقدامات پر اتر آئیں سرویسز ہسپتال کے سرجیکل یونٹ 3 میں صفائی کے ناخص انتظامات سرویسز ہسپتال میں علاج کے لیے آنے والے مریضوں میں انفیکشن پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا پنجاب میں سرکاری رہائش گاہوں کا معاملہ پنجاب کابینہ نے تحفظات کا اظہار کر دیا وزیرعالہ سردار عثمان بزدار کا عالی سطح کی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کمیٹی تمام سرکاری افسروں کے ذریعہ استعمال سرکاری رہائش گاہوں کا ڈیٹا مرتب کرے گی کن آفیسز کو میرٹ اور عہدے سے بڑی رہائش گاہیں الوٹ کی گئی کمیٹی اس پر بھی کام کرے گی دوسرے صوبوں میں تبدیل ہونے والے افسروں کے ذریعہ استعمال رہائش گاہوں کی تفصیلات طلب لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی سے ملتان میٹرو کا صفائی سطھرائی کا کام واپس لینے کا فیصلہ ویسٹ ٹکانے نہ لگانے والے پرائیویٹ ہسپتالوں کے خلاف ایکشن ہوگا صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت سالڈ ویسٹ منجمنٹ کا اجلاس صفائی سطھرائی کی شکایات پر متعلقہ زونر افسر کے خلاف پارروائی ہوگی تمام ہسپتالوں کے لیے عالمی کمپنی کو بی او ٹی کی بنیاد پر کانٹریک دینے کی حیدائی لڑائی جھگڑوں اور سیاسی دشمنی کی بنیاد پر حکومت نہیں چلتی جو کام حکومتیں آخری سالوں میں کرتی ہیں انہوں نے پہلے تین ماہ میں شروع کر دیئے ہیں امی جماعت اسلامی سراج الحق کا جماعت اسلامی لاہور کے زیر احتمام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب کہتے ہیں یوٹن کی اسطلاح آج کل عام ہے رات گئی بات گئی والی سیاست اچھی واقع نہیں نظریاتی ریاست کو صرف نظریاتی سیاست بچا سکتی ہے پاکستان اور اس کے غیور عوام مالیاتی اور مفاداتی سیاست کے متحمل نہیں ہو سکتے ووڈ کی قیمت لگانے والے کامیابی کے بعد ووٹر کی عزت نہیں کرتے بی ٹی ای امیدوار مالک آسد پھوکر کا خیطہ پی پی ایک سو اٹسٹھ کے زمنی الیکشن کے لیے انتخابی مہم شہر کے متعدد رہائشی علاقوں میں بجلی کے لٹکتے تار حادثات کو دعوت دینے لگے لیسکو کا ہیزرڈ پری سٹی منصوبہ کاغزوں تک محدود میو ہسپتال چوک سے گبال منڈی چوک تک بجلی کے لٹکتے لیسکو کی کارکردگی پر سوال یا نشان شہریوں پر موت کے سائے بندلانے لگے کیا کھائیں کیا پکائیں مہنگائی نے شہریوں کو چکرہ کر دیا برائلر گوشت کی قیمت میں ایک دن میں سات روپے فی کلو اضافہ مرکی کے گوشت کی فی کلو قیمت دو سو اسی روپے تک جا پہنچی مہنگائی کے ستائے عوام کو مزید پریشانیوں نے گھیل لیا سبزی کی قیمتوں کو بھی آگ لگ گئی کریلے اسی روپے شملہ ملچ اسی روپے شلجم اور ٹیلے چالیس روپے اور آدھرگ دو سو روپے کلو فروں قیمتوں میں ہوشوبہ اضافہ پر شہری پریشان قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ فوڈ ادارٹی حفظانے سہت کے اصولوں پر عمل درامت کرانے کے لیے ان ایکشن شہر بھر میں چاپے صدیق مچھلی فروش کی موڑ برانچ ناکس انتظامات پر سی الفضل ریسٹورنٹ ٹاؤنشپ بھی سربہ بہر کلنٹن میں ناکس گوشت کے تین پوائنٹس کھتا لے اربنسکورہ میں راہت بیکری بھی سی دوپان چاپ سے چار سو پیکٹ گھٹکا برامر لنڈہ بازار میں سیل میلہ جرسیاں سویٹر جیکٹس گرم شالے ہاتھوں ہاتھ پر روکت ہونے لگے لنڈے کے جاغر دستانے ٹوپیوں اور جرابے بیچنے والوں کی ریڈیوں پر رشت گرم خیس کمبل لحاف اور چادریں خریدنے کے لیے بھاوتاؤ گاہکوں کا رشت بازار سے گزرنا محال منحاج یونیورسٹی کا تیسہ کانوکیشن گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور چیئرمن بورٹ آف گورنرز ڈاکٹر تاہر القادری کی خصوصی شرکت طربہ کو گورڈ میڈلز اور ڈگریوں سے نوازہ کیا قوم کی ترقی میں تعلیم کا اہم کھردار ہے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کا خطاب اولڈ راوینز کا مارکہ راوینز ساکھا کے محمد اشپاک محلن نے میدان مان لیا محمد اشپاک محلن نے پانسو چار بوٹ لے کر موجودہ صدر کو شکست دی راوینز یونائٹڈ ڈروپ کے امید بار قاضی آفات چار سو سرسٹ بوٹ لے کر ناکام رہے رانہ شہزاد اقبال نائف صدر طیب حسین ریزوی جنرل سیکرٹری اور پروخ خیات پننو خزانچی منتخب ہو گئے یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب کے زرحتمام پنجاب کالج میں انٹر یونیورسٹی ریسلنگ چیمپینشپ ملک بھر سے بارہ یونیورسٹیوں کے کھلانیوں کی شرکت شاکت خارم کینسر ہسپتال کے زرحتمام پولو ان پنگ ٹورنمنٹ دوہزار اٹھارہ ڈیسک آن کنسٹرکشن کمپنی نے پولو کب ڈیسک آن کنسٹرکشن کمپنی نے جیت لیا نیو ایج ڈائمنڈ پینٹس کی ٹیم کو سات پانچ سے شکست دے دی ٹورنمنٹ کی ستامی تقریب میں میوزک کا تڑکہ ائر شو نے بھی تقریب کو چار چاند لگا دیئے پاکستان کینن کلیب اور پاکستان جرمن شیفرڈ ٹرب کی جانب سے ڈاگ شو کائنا پات چوکین حضرات اپنے پالتو کتوں کے ساتھ شرک ہوئے اسی سے زائد کتوں نے ریس میں حصہ لیا اور نئیر آرٹ گیلری میں ملکی تاریخ میں پہلی بار اورگینک فرنیچر کی نمائش فرنیچر پر دلکش پینٹنگ اور مہارت کے ساتھ پھولوں کی سجاورت رنگ والی لکھڑی کے استعمال سے فرنیچر چمکنے لگا شہریوں کی گہری دلچسپی موسیقی